اسلامباد حکومت پاکستانی کلیدن ٹی ٹی پی کے سرگنہ نورولی محسود اور احمد حسین اور فگرد حاجی کے خلاف قانونی کاروی کا آغاز کر دیا تفصیلات کے مطابق کلیدن ٹی ٹی پی کے سرگنہ نورولی محسود اور احمد حسین اور فگرد حاجی کے گرد قانونی گھیرہ تنگ کر دیا گیا حکومت پاکستانی فون کال پر قانونی کاروی کا آغاز کر دیا ہے قانون آفیس کنم لہداروں نے کال کا فارانزک ٹیسٹ کر آیا جو مسئلت آیا اسلامباد حکومت پاکستانی بھارتی وزیراعظم نیریندر موڈی کے جارہنہ ریمارکس مسترد کر دیئے تحجمان دفتر خارج ممتاز زہرہ بلوچ نے لداخ داراس میں نیریندر موڈی کے بیان پر کہا کہ جہالت علاقہ یمن کو نقصان پہنچ جاتی ہے دہشتگردی کے لئے دوسروں کو بدنام کرنے کے بجائے بھارت خود کو دیکھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی جارہیت کی فلاو پر عظم ہے ہمارے عظم کی مثال فروری دوزار انیس میں بھارتی دراندیزی پر مضبوط رتیعمل سے ملتی ہے اسلامباد اداروں کے فلاو سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کے لئے پانچ رکھنی مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی اور نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق حکومت نے سوشل میڈیا پر عداروں کے خلاف مہم کے تحقیقات کے لئے پانچ رکھنی مشترکہ ٹیم تشکیل دے دی زہرائے میں بدائے کے وزیراعظم شہباز شریف نے تحقیقات کے لئے کمیٹی کے منظوری دی جس کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اسلامباد حکومت نے تحریکن صاحب کو ایک بار پھر مذابرات کی پیشکش کر دی وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ آئے ملکر ملک کی خوشحالی کے لئے کام کریں ملک ملک اگر ایسے ہی چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر مصدق ملک نے نیوز کانفرنس کر دیے کہا کہ وزیراعظم کے ذہن میں صرف تین چیزیں پہلی چیز اس ملک میں روزگار دینا ہے وزیراعظم کے گماند میں ہے کہ عوام پر بوجھے گریبوں کا کیا کرنا ہے وزیراعظم چاہتے گربت ختم اور روزگار پیدا ہو اور مہنگل کم ہو وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک دشمن اناثر ملک کی ترقی میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں انتشار کی سیاست کرنے والے ملک کے فیر خواہ نہیں